بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوریون میرا نام ایرم ناز ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایرم ناز ڈیلشیس فوڈ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ماشاءاللہ سے آج ہمارے گھر میں روزہ افطار پارٹی ہے ہم نے یہ سارے کھانے بنائے ہیں مزیدار آج ہم نے روزہ افطار کے لیے یہ سارے کھانے بنائے ہیں چکن تکہ بنائے ہیں چکن ملائی بوٹی بنائے ہیں بیو سی کباب بنائے ہیں چکن بھیاری تکہ بنائے ہیں سویٹس ہیں اور شیر خورمہ بنائے ہیں بہت ساری چٹنیاں بنائی ہیں سلات بنائی ہیں چکن ملائی بوٹی ہم نے بہت آسان طریقے سے بنائی ہے یہ ریسیبی بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ہم نے مزیدار دہی بنائے ہیں دہی کے رائتے میں ہم نے زیرہ ہری مرشے پودینہ اور نمک ڈال کے رائتہ بنائے ہیں یہ چاٹ مسالہ ہیں تکوں میں ڈالنے کے لئے یہ سارے مسالے اس میں ڈالیں گے اور ہم نے اچھی سی سلات بنائی ہے کیری کاٹی ہے پیاس کاٹی ہے ٹیماٹر کاٹے ہیں یہ ساری چیزیں ایک ٹرے میں نکال لی ہیں اور میٹھے میں ہم نے شیر خورمہ بنائے ہیں ہم نے دودھ لیا ہے سوئیاں لی ہیں بادام ڈالے ہیں پشتے ڈالے ہیں کھویا ڈالا ہے چینی ڈالی ہے اور مکھن ڈالا ہے یہ ہم نے بنائے ہے چکن روست بہاری تکہ بہت مزیدار بنتا ہے اور یہ ہم نے سیکھ میں لگا کے بنائے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزیدار بنائے ہیں اس کے ساتھ ہم نے سپائسی چٹنی بنائی ہے دہی اور مرشو والی بڑے مزیدار کھٹی چٹنی بنائی ہے ہم نے اور یہ ساری آپ چیزیں دیکھ سکتے ہیں یہ چکن تکہ بنائے ہیں چکن تکہ بنانے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے بگر ہم نے سیکھ میں بنائے ہیں اور ہم نے مزیدار سپیسی گولہ کباب بنائی ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا لوک ہے کتنے مزیدار بنے ہیں اور کھانے میں بھی اتنے ہی اچھے ہیں اور ہم نے مزیدار ملائی بوٹی بنائی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ملائی بوٹی بھی کتنے مزیدار بنائی ہے اور یہ لائٹ مرشو والی ہے اور یہ سب کھا سکتے ہیں اور یہ تندور کی روٹی ہے اور ہم نے کھیرہ کاٹا ہے ہری اور لال چٹنی بنائی ہے اور شربت بنایا ہے دودھ کا ہم نے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل نوٹفیکشن کو دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچیں مجھے اور میرے چینل کو آپ سب کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے جزاک اللہ و خیرہ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں